اسلام علیکم دوستو عمران خان اپنا چین کا دورہ مکمل کر کے پاکستان پہنچ چکے ہیں لیکن بھارتی میڈیا کی طرح کچھ پاکستانی صحافی بھی ایسے ہیں جو عمران خان کے اس دورے پر تنقید کرتے نظر آئے اور اس کو ایک فلوپ دورہ قرار دیا یہ صحافی وہ تھے جو نون لیگ کی گود میں ابھی بھی بیٹھے ہیں اور عمران خان پر کرٹیسائز کرنا تو جیسے یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں عمران خان کوئی اچھا کام بھی کریں پھر بھی یہ ان پر کرٹیسزم ہی کرتے ہیں اب عمران خان اپنا دورہ مکمل کر کے آئے تو اس وقت عمران خان کی تصویریں جاری نہیں کی گئی تھی چینی صدر کے ساتھ کیونکہ عمران خان اپنے ساتھ صحافیوں کی فوج نہیں لے کر گئے تھے اس لیے جب چین نے تصویر جاری کرنی تھی تب ہی میڈیا میں آنی تھی لیکن کچھ صحافیوں نے اس پر بھی تنقید کی کہ عمران خان پاکستان آ چکے ہیں لیکن تصویریں ابھی تک جاری نہیں کی گئیں یہ بھی پروپاگینڈا کیا گیا کہ عمران خان نے جو میٹنگ کی ہیں چینی صدر سے وہ آن لائن میٹنگ کی گئی ہیں جب تصویریں جاری کی گئیں پھر ان صحافیوں کے موں بند ہوئے ان صحافیوں کی وجہ سے بھارت کی میڈیا کو بھی موقع ملا پروپاگینڈا کرنے کا تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ واقعی محب الوطن صحافی ہیں یا پھر نواز شریف کی محبت میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ اپنے ہی ملک کی بدنامی کا باعث بنتے جا رہے ہیں خیر عمران خان دورہ چین مکمل کر کے آئے ہیں اور اس میں بیس ارب ڈالرز کے جو منصوبے ہیں وہ تیہ پا چکے ہیں کون کون سے منصوبے تیہ پائے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اس وقت عمران خان چین کے لیے بہت اہم ہے عمران خان نے جس طرح چین کا ساتھ دیا ہے وہ آج تک پاکستان کے کسی حکمران نے نہیں دیا عمران خان اس وقت کھل کر چین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اب اس دورے میں بیس ارب ڈالرز تک کے منصوبے شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں چار اشاریہ پانچ ارب ڈالرز کی ایک ایسی انڈسٹری چین لگانے جا رہا ہے جس سے ریکوڈک سے جو سونا اور تامبہ نکلے گا اس پر پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا وہ کون سی انڈسٹری ہے جو چین لگانے جا رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان دوبارہ سے ریکوڈک پر کام شروع کرنے جا رہا ہے پاکستان اور اسٹریلیا کی کمپنی میں معاملات تیہ پا چکے ہیں کہ جو سونا اس سے نکلے گا اس کا پچاس پچاس فیصد حصہ دونوں فریق کو ملے گا یعنی پچاس فیصد حصہ وہ کمپنی رکھے گی اور پچاس فیصد حصہ پاکستان اب آپ دیکھیں تو پچاس فیصد حصہ اس میں بہت ہے جو اس کمپنی کو پچاس فیصد حصہ ملنا ہے اس میں اس کمپنی نے ساری انویسمنٹ خود کرنی ہے ریکوڈک میں وہاں پر بلین آف ڈالرز میں ایک انفرسٹکچر کھڑا کرنا ہے پھر جا کر وہاں سے سونا نکلے گا اور پاکستان کو جو پیسے ملیں گے وہ صرف پاکستان کے قومی خزانے میں جائیں گے تو یہ ایک اچھی ڈیل کر لی ہے پاکستان نے کیونکہ اس سے پہلے جو پاکستان کو پرسنٹیج ملنی تھی وہ پچاس فیصد تھی اب چین جو بیس ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے اس سے چار اشاریہ پانچ ارب ڈالرز کی ایک انڈسٹری لگائی جانی ہے جس میں دھات کو پگلائے جانے کی ٹکنیک ہوگی جیسے پاکستان میں لوہا نکلتا ہے تامبہ نکلتا ہے اب سونا نکالا جانا ہے ریکوڈک سے تو اس کو پگلانے کے لیے یہ انڈسٹری گوادر میں اسٹیبلش کی جائے گی اب سونا جب نکلتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کی صورت میں یا ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات کی صورت میں نکلتا ہے تو یہاں سے نکال کر پھر اس کو پگلائے جاتا ہے اور اینٹ کی شکل دی جاتی ہے پاکستان سے لوہا اور تامبہ بھی بہت مقدار میں نکلتا ہے اب اس سے یہ انڈسٹری اسٹیبلش کی جائے گی گوادر میں اس کے علاوہ جو سپیشل اکنومک زونز بن رہی ہیں پاکستان میں وہاں چین کی سرمایہ کاری آ رہی ہے چین کی انڈسٹری یہاں شفٹ ہو رہی ہے اس کے علاوہ ایمل ون کا جو منصوبہ ہے اس سے متعلق بھی جو بات چیت ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے جس کے بعد سات ارب ڈالرز کی ڈریکٹ انویسمنٹ آئے گی پاکستان میں اور اب خاص بات یہ ہے کہ پہلے پاکستان چین سے لون لے رہا تھا لیکن اب چین سے یہ انویسمنٹ آ رہی ہے سی پیک میں یہ سی پیک کا سیکنڈ فیس ہے اس فیس میں خاص کر پاکستان کی انڈسٹری کو فروغ دیا جائے گا اور پاکستان میں جدید ایگریکلچر ٹیکنیک متعارف کروائی جائے گی جس کے تحت پاکستان میں پر ایکر جو پیداوار ہے اس کو بڑھایا جائے گا تو یہ پانچ سال کے ایگریمنٹ ہے سی پیک فیس ٹو کا اس کے اندر اندر یہ سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی تو عمران خان کا یہ دورہ انتہائی کامیاب رہا ہے اس میں سی پیک اور گوادر کی سیکورٹی سے متعلق بھی باتچیت کی گئی ہے گوادر اور سی پیک کو اس وقت بہت خطرہ ہے بھارت کے سپانسر دیشتگرڈ اس وقت بلوچستان میں افرہ تفریح پھیلا رہے ہیں تاکہ سی پیک کے منصوبوں کو سلو کیا جائے اور چین کو یہاں سے بھگایا جائے